بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں گھڑ چورا کر کے میں اس میں گھڑ ڈالوں گی گھڑ ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی کالا نمک کالا نمک سے اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی میں سوٹ پورڈر یہ سوٹ ہے یہ ڈال دوں گی میں اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے ہلاوں گی جب تک یہ گھڑ اس کے اندر ملٹ ہو جاتا ہے تب تک میں اس کو پکاؤں گی اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی لال کٹیر وی مرچے آدھی چمچ لال کٹیر وی مرچے میں ڈال دوں گی اس میں یہ چمچ پٹی میٹی چٹ پٹی ہم چٹنی بنا رہے ہیں اب ڈال دیں گے اس میں آدھی چمچ زیرہ بھونک ہے جو میں نے پیسکے رکھا تھا وہ ٹا دوں گی اس کو میں یہ پکاتی رہوں گی جتنا موچی اس کو گھڑا رکھنا ہے ٹھوڑا سا سادھا نمک بھی ٹالیں گے اس کے اندر اس کو گھڑا ہونے تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک میں آپ کو چنا چاٹ کے اندر جو چیزیں ڈالنے وہ بتاتی ہے چنا چاٹ ہم بنا رہے ہیں چٹنی میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دی ہے اب میں چنے اور آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال دوں گی میں چاٹ مسالہ لال کٹی بھی نیچے ڈالوں گی اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا کالا نمک کالا نمک کے لیے چھوڑ دیں گے کالا نمک میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اب اس میں جائے گا رائتہ مسالہ بزار میں آسانی سے مل جاتا ہے وہ میں ڈال دوں گے اس کے اندر ایک چمچ اب ان سب کو میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی ساتھ اب ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر لیا اب اس کے اندر ڈال دوں گی میں دہی چٹنی املکی میں این میں ڈالوں گی تو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دہی ڈال دی تھی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیاس اندر ڈال دوں گی ٹیمارٹر جو چٹنی میں نے بنا کے رکھی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب ان کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی مزیدار سی چارٹ ریڈی ہے پاپڑی ڈال دی ہے میری چارٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ کے سیسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنا بہت فیہا رکھیے گا ملتے ہیں نیکس سیٹی کے لئے حافظ